پریلی شریف چلے جائیے اُر سے عالی حضرت آنے والا ہے جب پریلی شریف جاؤ گے اُر سے عالی حضرت میں لاکھوں کی تعداد میں ظاہرین کو دیکھو گے ہند ہند نہیں بلکہ بیرون ہند غیر ممالک سے لوگ آتے ہیں ابھی سے پوری پریلی کے سارے ہوتل بکس ہیں ابھی سنچ کر کے دیکھ لیجئے کوئی روم خالی ملنے والا نہیں ہے تم مجھے بتائیے کہ عالی حضرت اپنی قبر سے فون کر رہے ہیں ہمارے قل میں آنا ہے ہمارے اُرس میں آنا ہے پھر بھی کیوں جا رہے ہو یہ لاکھوں کا ہزاروں کا یہ مجمع کیوں نظر آ رہا ہے اب مجھے بتائیے کیا حضرت سی ایم رہے پی ایم رہے کیا ایم پی رہے بیدھائک رہے بردان رہے چیکرمن رہے ارے اللہ اللہ انہوں نے تو بی ٹی سی کیا ممبری تک کا لکس نہیں لڑا ہے ایک سو کچھ سال ہو گئے آج بھی زندہ ہے تو پتہ یہ چلا پیسے سے زندہ نہیں رہا جاتا ہے اہدے سے زندہ نہیں رہا جاتا ہے شہرہ سے زندہ نہیں رہا جاتا ہے اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو ایک ہی اعلان ہے جو پریلی کا امام کر رہا ہے یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا خیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت سیدہ فروز میاں صاحب اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو کچھ کرنا پڑے گا آج کے دور میں ہر ایک انسان کی یہی خواہش ہے کسی بھی صورت سے پیسہ کمالے پیسہ سب کچھ ہے صبح اٹھتا ہے جب تک سوتا ہے تو صرف یہی سوچیں کہ پیسہ کیسے کمانا ہے اور اگر پیسہ کمال لیتا ہے تو یہ کہہ اپنے آپ میں گمان کرتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا کہو نماز پڑو روزہ رکھو اللہ نے مال دیا حج کرو اپنے مال کی زکاة دو چہرے پہ داڑی سجاؤ دین کی محفیل میں بیٹھو دین سیکھو سکھاؤ بڑوز کی عزت کرو چھوٹوں سے پیار کرو ماباپ کی قدر کرو ایمہ کی تازیم و توقیر کرو نماز حضرہ ٹائم نہیں ہے ملتی نہیں ہے نماز کہیں بھاگ رہی ہے ملتی نہیں ہے جھوٹ مد بولو سچائی کے ساتھ تیجارت اور حضرہ بڑا مشکل ہے یہ نہیں ہو سکتا غیروں کے ساتھ رہتے ہیں جھوٹ نہیں بولیں گے تو پھر سودا کیسے ہوگا ہماری تھوڑ فکر سوچ اسی طرح ہو گئی ہے جیسے ہم سوچتے ہیں ویسے ہمارے سامنے راستے آتے ہیں حضرت وحب رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چند مزدور حاضر ہوئے عرض کی حضور مزدور آئے مزدور جو محنت کرتے ہیں رات و دن حضور جتنی سختی میں ہم نے زندگی گزاری ہے کیا اتنی پریشانی کسی پہ آئی ہے ہم مزدوری بھی کرتے ہیں نماز نہیں چھوڑتے ہم مزدوری بھی کرتے ہیں لیکن ہم نے دین کو نہیں چھوڑا ہم نے شریعت کو نہیں چھوڑا نمازوں کو نہیں چھوڑا کیا ہماری طرح کوئی پریشان ہوا اتنی سختیاں اور پریشانیاں کسی پہ آئی ہیں حضرت وحب رحمت اللہ علیہ شعب فرماتے ہیں سنو تمہاری کیا پریشانیاں ہیں پریشانی میں تمہیں بتاتا ہوں بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی اس کے ساتھ بیٹے تھے کتنے سمجھ آ رہی ہے نیند تو نہیں آ رہی کلے سبحان اللہ کتنے بیٹے تھے ساتھ اسی شہر میں ایک ظالم بادشاہ تھا جو عیسائی مذہب کو فولو کرتا بڑا ظالم بادشاہ اگر کوئی اللہ کو ایک جانتا اسے زبر دستی خنزیر پگ کا گوشت کھلاتا اور جو نہیں کھاتا اسے ختل کر دیتا پگ خنزیر وہ سارے لوگ کہتے ہیں اگر اس کا اردو میں نام لے دیا گیا یا سور اس کو کہہ دیا گیا تو چالیس دن تک زبان پاک نہیں پتہ لگا قرآن کریم پڑھنے والوں کی تو زبان ہی کبھی پاک نہیں ہوگی قرآن کریم میں خود خنزیر کا ذکر ہے پگ انگلیش کا ورڈ ہے خنزیر عاربی کا ورڈ ہے سور اردو کا ورڈ ہے تو نام لینے سے ورڈ کا تلفز کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے جانور ہے تو یہ غلط فہمی ہے لوگوں کے درمیان قرآن کریم نے تو خود کہا ہے قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے زبر دستی اللہ کو ایک جاننے والے کو خنزیر کا گوشت کھلاتا جانتے ہو جو شراب پیتا ہے اور جوہ کھلتا ہے اگر اس نے نماز پڑھی شرابی اور جوہ باز کی نماز ایسے ہے جیسے اس نے خنزیر کے خون میں وضو بنا کر نماز پڑھا جوہ کھلنے والا شراب پینے والا نشہ کرنے والا نماز پڑھتا ہے تو ایسا ہے جیسے خنزیر کے خون میں وضو بنا کر نماز ادا کی ہے قرآن کریم نے شراب کو حرام قرار دیا اللہ کے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانساب والازلام رجس من عمل الشیطان فجتنبو شراب جوہ بتپرستی تخمینہ کاری پانسے ڈالنا یہ ناپاکی ہے گندگی ہے شیطانی کام ہے شراب پینا شیطانی کام جوہ کھیلنا شیطانی کام بتپرستی کرنا شیطانی کام اور بدفعالی کرنا یہ بھی شیطانی کام ہے یہ جو فعل نامیں ہوتے ہیں نا فعل جو انگلی پھیر کے فعل نکالے جاتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے کوئی اصل نہیں ہے خود ساختہ ہیں یہ شراب میں صرف استخارہ ہے اور استخارہ بھی زنی ہوتا یقین ہی نہیں ہوتا یقین اس پہ بھی نہیں کر سکتے کلی طور سے یہ دیکھا جائے گا کہ استخارہ کون کر رہا ہے کرنے والا کون ہے پتہ لگا سلف باز ہے اور فلان صاحب نے انگلی پھیری بھئیے یہ کام مت کریے تیرے لئے مناسب نہیں یہ نہیں چلے گا شراب پینہ بہت بڑا جرم حرام اور صرف شراب ہی نہیں مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ شراب کا نام بدل کر پیئیں گے اب دیکھ لو کوئی شراب کو بیئر کہہ رہا ہے کوئی جوز کہہ رہا ہے کوئی انرجی ڈرنگ بتا رہا ہے کوئی ہیلٹ جوز بتا رہا ہے حضرت شراب تھوڑی ہے بوڈی بنانے کا شربت ہے مشروب ہے بوڈی بنتی ہے جسم میں طاقت آتی ہے اللہ اللہ شراب کا نام اللہ اللہ بدلنے سے شراب کوئی چائز نہیں ہو جاتی جس طرح سے اگر خنزیر کا نام بکری رکھ دو تو خنزیر کا کھانا چائز نہیں ہو سکتا اللہ اکبر کبیر امہ دینے والے مصطفیٰ نے ارشاد برمایا اللہ اللہ قرب قیامت ایسے دور آئے گا لوگ شراب کا نام بدل دیں گے بڑے فخر سے پییں گے اللہ اللہ وہ غیر ہیں دنگ کر رہے ہیں کرنے دو بار میں جا رہے ہیں جانے دو ہمیں ان سے مطلب نہیں ہے مگر مجھے بتائیے نبی کا کلمہ پڑھنے والا اپنی زبان سے نبی کا نام لینے والا جس زبان کو اللہ پاک نے ماں کے پیٹ میں حفاظت کی ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نو مہینہ ماں کے شکم میں رہتا ہے مگر مجھے بتائیے منتلی جو خباتین کو پروبلم ہوتی ہے وہ پروبلم کو روک دیا جاتا ہے وہی بلٹ بچے کی غزہ بنتا ہے بچہ جسے نشو نمہ پاتا ہے بڑا ہوتا ہے مگر مجھے بتائیے سارے بزرگ بیٹے ہیں بچے کو ماں کے پیٹ میں جو غزہ دی جاتی ہے وہ موہ سے نہیں دی جاتی زبان سے نہیں دی جاتی ہوتو سے نہیں دی جاتی وہ ناف کے ذریعے دی جاتی ہے یعنی وہ گندگی بلٹ بچے کی غزہ بنتا ہے آج تو دنیا میں آ گیا بڑا اترا رہا ہے میرا حسن دیکھئے میری آنکھیں دیکھئے میرے بال دیکھئے میرے کپڑے دیکھئے میرا مکان دیکھئے اللہ اللہ کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے اپنے آپ کو بڑا حسین و جمیل تصور کرتا ہے مگر ایک بار یہ بھی تو غور کر لے ماں کے پیٹ میں تُو نے کھایا کیا ہے چاہے پردھان ہو چاہے پیدھائک ہو چاہے ایم پی ہو مفتی ہو قاضی ہو عالم ہو فازل ہو دکٹر ہو انجیر ہو سائنس تیسٹ ہو کوئی بھی ہو اگر اپنی تخلیق پر غور کر لے گا اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے اپنے آپ پر تکپر کرنے والے تشن اور ایٹیڈیوڈ میں پھٹنے والے اگر تُو غور کر لے ماں کے پیٹ میں تُو نے کھایا کیا ہے تو تیرا تکپر ختم ہو جائے گا تیری انانیت ختم ہو جائے گی تیرا ایٹیڈیوڈ ختم ہو جائے گا مگر اللہ نے تمہاری زبان کی حفاظت کی اس لیے یہ زبان گندگی کھانے کے لیے نہیں ہے اس زبان سے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اس زبان سے رسول اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے یعنی وہ اللہ جب تُو بول نہیں سکتا ہے اپنے ہاتھ سے کھا نہیں سکتا ہے اپنے ہاتھ سے پی نہیں سکتا ہے ماں کے پیٹ میں ہے تیرا رو وہ بلڈ وہ خون تیری زبان سے نہیں دے رہا ہے تیرے ہوتوں سے نہیں دے رہا ہے تیرے مو سے نہیں دے رہا ہے نام کے ذریعے تجھے غزہ دی جا رہی ہے اے انسان اب اگر تُو دنیا میں آ گیا ہے وہ اللہ جس اللہ نے تیرے مو کی با کے پیٹ میں ہی پازت کی ہے پھر اٹیکشن کی ہے آج جب تُو دنیا میں آ گیا تو مجھے بتائیے اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے نبی کا امتی کہلاتا ہے سبі پاک کا چاہنے والا کہلاتا ہے تو پھر مجھے بتائے اپنی زبان کو شراب سے کیسے ناپاک کرتا ہے اپنی زبان کو بیئر سے کیسے ناپاک کرتا ہے اللہ اللہ دنیا والوں کو بتاؤ یہ زبان دینے والا اللہ ہے یہ لب اللہ نے دیئے ہیں اس زبان کو ناپاک نہیں کریں گے یہ زبان چلے گی دلہ کے ذکر میں چلے گی رسول اللہ کے ذکر میں چلے گی نعرے تکبیر نعرے رسالت جتنے شہیر کون پرنس سید افروز میاں صاحب قبلہ مسلح کے علا حضرت نعرے تکبیر نعرے رسالت میرے نوجوان بھائی نشے کی طرف بہت روا دوا ہیں اور مجھے پتہ ہے یہ چیزیں برداشت بھی نہیں ہوتی اگر حسنہ حسانے کی باتیں کروں گا تو اس کی بھی بارش ہوگی میرا گھاٹا ہو کوئی بات نہیں ہے آپ کا فائدہ ہونا چاہیے یہ بہت کچھ ہے سب کچھ نہیں ہے یہ زندگی کے لیے ہے زندگی اس کے لیے نہیں ہے کھانا زندگی کے لیے ہے زندگی کھانے کے لیے نہیں ہے کھانا بقدر ضرورت ہو زندگی کے لیے ہو اور زندگی ہی کو کھانے کے لیے بنا لو تو پھر کام خراب ہو جائے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کوئی حیثیت نہیں ہے ہاں یہ ہوگا تم مسجد بناوگے مدرسہ بناوگے اماموں کی خدمت کروگے غریب بچوں کی شادی کروگے ماں باپ کو حج کراؤگے ضرورت ہے مگر سب کچھ اس سے خرید لو ایسا نہیں ہے ہم نے کروڑپتی عربپتی خراب پتیوں کو دیکھا ہے گھر میں سکون نہیں آپس میں باؤنڈیشن اچھی نہیں خوشی آپ اس سے نہیں کری سکتے یہ بہت کچھ ہے مگر سب کچھ نہیں نشہ کرنے والے میرے بھائی جوہ کھیلنے والے میرے بھائی پہلے جوہ کھیلتے تو تو قبرستان میں جا کر جھانیوں میں جا کر ندیوں کی کنارے جا کر اب وہ دور ختم ہو گئے اب تو ہر گھر میں جوہ ہے پہلے جوہ کا اڈہ ہوتا تھا اب کوئی اڈہ نہیں اب تو ہر گھر میں جوہ ہے ہر بستر پر جوہ ہے کوئی لڈو پہ کھیل رہا ہے کوئی کرکٹ پہ کھیل رہا ہے کوئی کسی چیز پہ کھیل رہا ہے وہ میرے ہر ایک نوجوان بھائی کے ذہن میں یہی ہے کہ بس کسی طرح سے کروڑ پتی بن جاؤں صبح کو آنکھ کھلے تو میرا نام سر فہریز تو اخبار کی سرخیوں میں ہو کے فونہ صاحب کے شہزادے کروڑ پتی بن گئے صاحب لکی ڈرام میں نام آگیا ایک کروڑ پتی بناتے ہیں نہ جانے کتنے کروڑوں کو برباد کرتے ہیں ایک طرف ابھی آن چلایا جاتا ہے کہ اپنی نسل کو نشے سے بچایا جائے ہمارے ملک میں اور دوسری طرف نشے کا پرچار بھی کیا جاتا ہے یہ والا گھٹکہ کھائیے اس میں بہت سواد آتا ہے اگر آپ گوگل پہ تحقی کر لیں تو شراب میں اتنا ٹیکس اتنی بچت نہیں ہوتی جتنا اس کے نقصانات کو روک نیم خرچ ہو جاتا ہے جتنے بھی زینہ بل جبر اسمدری ریپ کے معاملات ہیں ہر روز آپ دیکھ لیجئے کہیں نہ کہیں اس میں نشا سب سے اہم ہے جب انسان نشے میں ہوتا ہے تو باپ باپ نہیں دیکھتا ماں ماں نہیں دیکھتی پڑوسی پڑوسی نہیں دیکھتا گناہ گناہ نہیں دیکھتا انسان کا سب سے قیمتی عذب ہے انسان کا دماغ دماغ نہیں تو پاگل کہلاتا ہے اور پاگل ہوتا ہے تو اسے وراثت نہیں ملتی پروپٹی نہیں ملتی پروپٹی میں حصہ نہیں تین بیٹے ایک پاگل ہے تو پاگل کو پروپٹی نہیں ملے گی اگر پاگل کو دے دی تو ایک مہین ایک ہی دن میں پھر کر دے گا دو بھی کے تیرے نام تین بھی کے تیرے نام وہ تو پاگل ہے پاگل تو کچھ بھی کر سکتا ہے پاگل کو پروپٹی تو سب سے قیمتی عزب کیا انسان کا دماغ انسان کتنا بڑا بے وقوف ہے شراب پی کے کیا خراب ہوتا ہے نشا کر کے کیا خراب ہوتا ہے بتائیے بولیے بولیے دماغ یعنی انسان اقل منتہ اس میں شراب پی لی نشا کر لی اب نالیوں میں پڑا ہے میں نے پڑے لکھوں کو نالیوں میں دیکھا ہے بڑے ہٹا کٹے لائم شہیم امیروں کو شراب نوشی میں مانگتے ہوئے دیکھا ہے بھیگ مانگتے ہوئے دیکھا ہے اگر شراب میں جوہ میں فائدہ ہوتا تو قرآن ہرگز اس کو حرام نہیں قرار دیتا اسلام نے انہی چیزوں کو ان لیگل قرار دیا ہے جس میں نقصان ہے طبی اعتبار سے بھی شریعت بار سے بھی تو میرے بھائیوں صرف آج تم پردھانی کے چکر میں اوتا کے چکر میں شراب پلاتے ہو لیکن آلہ حضرت یہ دیگر گزرگانے دین اپنی کتاب میں دس لوگوں کا ذکر کیا ہے جو گناہ میں برابر کے شریک ہیں شراب پینے والا شراب بنانے والا شراب پیجنے والا شراب بھونے والا شراب کلاسوں میں لوٹنے والا جو منگوائے وہ جہاں پیچی جائے وہ جو اس کا پیسہ کھائے وہ دس لوگوں کو گنایا ہے صرف پینے والا مجرم نہیں ہے پلانے والا بھی مجرم ہے اس کوٹی پر ٹھونے والا بھی مجرم ہے اللہ اللہ مشورہ دینے والا بھی مجرم ہے اس لیے تم اس شراب کے چکر میں مت پڑھو یہ شراب پیوگے تمہارا دماغ پاگل ہو جائے گا تم بے وقب بن جاؤگے پاگل بن جاؤگے نالیوں میں گرتے پڑتے نظر آؤگے تم فکاری بن جاؤگے تمہیں کینسر بھی ہو سکتا ہے تمہیں ہارٹ پیشنڈ بھی ہو سکتے ہو تمہیں لا الاج بیماری بھی ہو سکتی ہے دنیا والے سے بتاؤ ہم یہ شراب نہیں پیئیں گے ہم جنت میں شراب پیئیں گے وہ شراب جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے شراب انطہورہ وہ شراب Lena پاک نہیں ہوگی وہ شراب باگل نہیں کرے گی وہ شراب تمہارے دماغ کو نہیں regardے گی وہ شراب کو پی کر تمہارے پروں میں لردہ تاری نہیں ہوگا وہ شراب پیو گے پاکلیدہ شراب ہے پاکلیدہ مشروب ہے مدینے والے مصطفیٰ کے دست کرم ہوں گے اور دست کرم سے آب کوسر کے جام ہم سب کو پلائے جائیں نعرے تکبیر نعرے رسالت جشن شہیدی کونفرنس مسلکِ علیہ حضرت سید افروز میاں صاحبِ قبلہ سید افروز میاں صاحبِ قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت مت کرو کوشش کروڑ پتی بننے کی کروڑ پتی کون بناتا ہے کون بنانے والا ہے کروڑ پتی بھولو بھائی کروڑ پتی کون بناتا ہے مالدار کون کرتا ہے اللہ رب العزت کی ذات ہے نا دینے والا کون ہے ہم رزق تو پیچھے پھڑتے ہیں جو رزق دینے والا رزاق ہے اسے بھول بیٹھیں ہمیں رزق کی تلاش ہے رازت کی تلاش نہیں ہے اللہ نے اگر تیری قسمت میں کروڑ پتی بننا لکھا ہے تو ضرور بنے گا بنے گا منگر حرام طریقے سے نہیں جائے اس طریقے سے کما بھاگ گوڑ جتنا کمایا جائے کماو کوئی پاؤنڈیشن نہیں کوئی روک نہیں مگر کمانے میں یہ دیکھ لو دلالی نہ ہو کمیشن نہ ہو دس پرسینٹ پندرہ پرسینٹ بیس پرسینٹ ہر کام میں دلالی حد تو یہ ہوگئی تیجوں کے چنوں میں دلالی مردے کے کفن میں دلالی مردے کے کفن میں دلالی پڑی سچی بات ہے جھوٹ نہیں تیجوں کے چنوں میں دلالی جو مسلمان تیجے کے چنوں میں بھی دلالی کھا رہا ہو کوئی حساب لگا سکتے آؤ ہم کتنے گر گئے کہاں تک چلے گئے ایک جگہ میں قرآن شریف سنانے کے لیے گیا ہس غریب ہو رہے جویا کے پاس میں وہاں میں نے قرآن شریف سنایا کئی سا جو نلحانے والا پٹلا ہوتا ہے پہلے لکڑی کا ہوتا تھا اب تو چھتیلی وغیرہ کا چلتا ہے اچھا مسجد کا کچھ بستیوں میں یہ حساب ہے مسجد کی چیزیں ایسے استعمال کر رہے ہیں جیسے بلکل صاحب انہی کے لیے بنیے گی اور پانی کو جو گناہ ہی نہیں مانتی حکم یہ ہے ایک مسجد میں لوٹے بکھرے پھرے ہوں تعداد سے زیادہ ہوں اور بستی کی دوسری مسجد میں ایک بھی لوٹا نہ ہو تب بھی دوسری مسجد کا لوٹا دوسری مسجد میں نہیں پہنچا سکتے اپنے گھر میں کیسے لا سکتے ہو اور امانت میں خیانات جو صدر صاحب متولی صاحب میں پیسے رکھ رہے ہیں خزانچی صاحب ادھار کسی کو بھی دے دیئے بتائیو مات اپنے اببہ کے کون سے دیئے گلی میں روڑ پہ سو کر نوٹ ملا مسجد ماں کے امام صاحب مسجد کی نہیں کہاں سے لایا اور روڑ پہ ملے اپنے اببہ کے دیئے یہ لکتا ہے اور شریعت یہ کہتی ہے جو چیز جہاں پڑی ہو اسے پڑا رہنے تو اٹھاو مات اگر اٹھا لیا تو ایک سال تک اعلان کرو گے کس کا ہے کس کا ہے کس کا ہے اس لیے جس کی جو چیز گری ہے وہ وہی پر آئے گا تم نے اٹھا لی تو پھر وہ دیکھے گا کہاں جس شریعت میں امانت کا اتنا خیال ہو ایسا مذہب ہے ہمارا ایسا دین ہے ہمارا تو میں وہاں قرآن شریف سناتا تھا رمضان شریف میں بات یاد آجا تو جو نلہانے والا پٹھلا نہیں ہوتا کوئی انتقال کر رہا پٹھلا دیکھا پوری مسجد میں کوئی پٹھلا نہیں مل لیا تھا تو اعلان کروایا کہ صاحب کسی کے یہاں پر پٹھلا ہو اچھا باچ باچ جگہ تو بہت درتی ہیں لوگ اس سے دھر میں کہاں رکھتی ہیں خواتین تو بہت ہی ڈڑتی ہیں ایسی چیزوں سے بلے بچ جلدی سے پوچھا گیا چار پائی ہو یا کچھ بھی بچہ مندر سے کے بچے تو ایسے ہو کہ چار پائی نہیں بھی سوڑی اللہ حضرت تو جب اعلان لگایا تو پتہ یہ لگا صاحب کسی کے یہاں پر چنائی کا کام چل رہا تھا تو باڑ کے کام میں لے لیا چنائی ہو رہی تھی لگا دیا یہ ہے معاملہ اللہ حضرت لا یجوز تغییر الوقف ان حیعتہ الواجب اوقاع الوقف علا ما کان علی او کما قال در مختار دیگر کتوب فقہ میں لکھا ہے جو چیز جس کے لیے وقف کی گئی اسی پر باقی رکھنا واجب ہے واجب مندر سے کم مسجد کو نہیں دے سکتے مسجد کم مندر سے کو نہیں دے سکتے اگر مسجد کم ایک مسجد کے پیسے سے آیا ہے چندہ نہیں کیا گیا ہے اس پر کسی طرح کا اعلان کرنا بھی جائز نہیں ہے اور اگر سب نے چندہ کر کے لیا ہے اور سب کی نیت یہ ہے کہ اس پر اعلان بھی ہوگا اب تو حد یہ ہے مرگی چوری ہو رہی ہے تو تب اعلان ہے موچی اگر چپل کاٹنے کے لیے آ رہا ہے تو تب اعلان ہے کربوزہ اور کربوزہ بھی کر رہا ہے تو تب اعلان ہے چپل چوری ہو رہا ہے ہر جمعہ میں تو اعلان ہے پنچائیتی مائک بنا دیا پنچائیتی مائک مسجد کے مائک اللہ خود بلکبی یہ ہمارے حالات ہم نے دین سیکھا نہیں ہم جلسوں میں صرف ہزی مزاق سننا چاہتے ہیں ہزی مزاق کو پسند کرتے ہیں ٹھٹے بازی کو پسند کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے کچھ کوشش نہیں کی جن کے ہی سالے ثواب کی خرصتے چہلون کے محفل میں آپ آئے ہو کل کو ہمارا بھی چالیس روہ ہوگا اور یہ بھی پتہ نہیں کہ ہو یا نہیں ہو یہ بھی کیا پتہ کہ کسی کا کاندھا نصیب ہو یا نہیں ہو کتنے ایسے تھے پتہ ہی نہیں لگا کہاں ہیں ایسے ایسے حادثات روڈوں پہ خورپوں سے چھیلا جاتا ہے خورپوں سے بوڈی کو غسل دینے کی پوزیشن حالت نہیں ہوتی پونہ تے حضرہ صرف بھرا گیا ہے بوڈی کے کچھ پارٹ میں غسل کیسے دیا جائے یہ آپ اور میں دیکھ رہے ہیں جب تک قبرستان میں جائیں تفن کرنے کے لیے سب کی زبانوں پہ ہوگا بھائی دنیا میں کچھ نہیں ہے دنیا میں کچھ نہیں ہے دیکھو یار کتنے اچھے تھے ہاجی صاحب حجان صاحب تھی بڑے اچھے تھے بڑے نیک تھے یار بڑی محبت کرتے تھے کتنے اچھے تھے مگر یار کل ملا کے یہ ہے کہ دنیا میں کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے جب تک دفن کیا لہذا دفن کرنے کے بعد جیسے ہی آئے سبھی کچھ تو دنیا میں ہے پجن نہیں پڑیں گے زوار نہیں پڑیں گے حصر نہیں پڑیں گے مغرب نہیں پڑیں گے عشاء نہیں پڑیں گے چغل خوری کریں گے ضیبت کریں گے پہتان تراشی کریں گے دوسروں کی برائیاں کریں گے دوسرے کے گھروں کو تکیں گے دوسروں کے مالوں پر حسد کریں گے دوسروں کو دیکھیں گے چڑیں گے سبھی کچھ تو دنیا میں قبرستان میں جا رہا ہے کہہ رہا ہے کہ کچھ 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 دنیا میں نہیں ہے اور جیسے ہی بیک ہوا ہے کہہ رہا ہے سبھی کچھ تو دنیا میں ہے ہم مجھے بتاؤ اللہ اللہ مجھے جانا ہے تمہیں جانا ہے سب کو جانا ہے جب جانا ہے تو کون سی پوزیشن میں کون سی حالت میں جانا ہے نہ جانے دنیا میں کتنے آئے اور چلے گئے اللہ اللہ جو ظلم و زیادتی کر کے گئے ان کے نام ختم ہو گئے ان کی شورتیں مٹ گئی ہیں اور جب قبرستان میں انسان قبر میں دفن ہو جاتا ہے اللہ اللہ جن والوں پہ تمہیں ناز ہے تین دن کے اندر کھوپڑی کو گنجہ کر دیا جاتا ہے جن آنکھوں پہ تمہیں ناز ہے میری براؤن ہیں میری بڑی بڑی آنکھیں ہیں چشمانِ غزالہ ہیں ہرٹ کی طرح آنکھیں ہیں میری چال دیکھئے روخِ رانہ دیکھئے قطو قامت دیکھئے حسنہ جمال دیکھئے میری بیوٹی دیکھئے میں کتنا ہنسوم ہوں میرا رہن سہن پہناوا دیکھئے براؤن پہنتا ہوں میرے شوز دیکھئے میرا لباس دیکھئے کتنا ہمدہ کھاتا ہوں کتنا ہمدہ پہنتا ہوں اللہ اللہ مگر تین دن کے اندر اللہ اللہ انسان کا ڈھانچہ بدل دیا جاتا ہے انسان کی ایک پسلی دوسری طرف کر دی جاتی ہے اس کے سر کو گنجہ کر دیا جاتا ہے اللہ اکبر کبیرہ مگر جو اللہ کو راضی کر کے گیا ہو رسول اللہ کو راضی کر کے گیا ہو جو نمازیں پڑھ کے گیا ہو جو اچھے کام کر کے گیا ہو غریبوں کو سینے سے لگا کے گیا ہو ماں باپ کی خدمت کر کے گیا ہو علامہ کی عزت کر کے گیا ہو جب کبر میں جاتا ہے کبر اس کو دباتی نہیں ہے کبر اشارات الارد اس کے جسم کو نہیں کھاتے ہیں بلکہ شاعر نے کہا ہے سمیم اعلی نہیں ہوتی زمین مہلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن مہلا نہیں ہوتا نعرے تکبیر نعرے رسالت جشن شہید کونفرنس مسلک علیہ حضرت سید افروز میاں صاحب قبلہ سید افروز میاں صاحب قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے ہاں ہاں مزیدوں میں ٹائلز لگی ہوئی ہے کالین بیچی ہوئی ہے اسی ہاں پنک کے کولر سب لگے ہوئے ہیں بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے مگر حضرت وحب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اشاد فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں میں بات ختم کرنے والا ہوں جائے زیادہ تو نہیں ہو گئی آ رہی ہے سمجھ میں بولیں سبحان اللہ ختم کر دوں یا بتا دوں تو بولو سبحان اللہ اے خاتون تیسات بیٹے مزدور آئے تھے نا آپ کی بارگاہ میں جتنی ہم نے سختیاں برداشت کی ہیں کیا کسی نے سختی برداشت کی ہیں ان کے جوام میں کیا اشاد کامایا کہتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک خاتون اس کے ساتھ بیٹے اللہ کو ایک جانتے ہیں وہ ظالم بادشاہ ہر ایک کو خنزیر کا گوشت کھلاتا ان ساتھ بیٹوں کے ساتھ اس ماں کو بلایا گیا دروار میں بادشاہ نہیں وہ بڑے بیٹے کو پکڑ کر کہا خنزیر کا گوشت کھا جو خنزیر کا گوشت نہیں کھاتا اسے قتل کر دیتا ہے اس نے کہا سن اللہ نے جسے حرام کر دیا ہو میں اسے ہر کس نہیں کھاؤں گا کہ تجھے بتا نہیں تجھے قتل کر دیا جائے گا تیرے ہاتھ پر کٹ دیا جائیں گے کہ مجھے معلوم ہے میں تجھ سے نہیں اپنے رب سے ڈرتا ہوں بے شبان اللہ غصہ آیا خات ان کو حکم دیا جا اللہ کو اسے قتل کر دیا جائے ایک ہاتھ کٹا دوسرا ہاتھ کٹا ماں سامنے ہیں چھے بھائی بھی کھڑے ہیں قتل کر دیا گیا اس سے چھوٹے والے کو بلایا تو نے اپنے بڑے بھائی کا حال دیکھا یہاں دیکھا چل خنزیر کا ایک ہی لکمہ کھا لے تجھے چھوڑ دیا جائے گا تیرے سارے بھائیوں کو چھوڑ دیا جائے گا اللہ اللہ کہتے ہو نا بہت مشکل ہے دین پہ چلنا بہت مشکل ہے وہ اللہ کا نیک بندہ وہ اللہ سون جس ماں کا بڑے بھائی میں دودھ پیا ہے میں نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے جس بھائی کی رگوں میں جس کا خون توڑتا ہے اسی بھائی کا خون میری رگوں میں بھی توڑتا ہے اللہ نے جسے حرام کیا ہو اسے میں کبھی نہیں کھا سکتا کہ تجھے انجام کی پرواہ نہیں ہے کہ سن جو اللہ سے ڈرتے ہیں انجام کی پرواہ کب کرتے ہیں جو دنیا سے ڈرتے ہیں وہ انجام کی پرواہ کرتے ہیں اللہ سے ڈرنے والے انجام کی پرواہ نہیں کرتے اللہ وبر اس کے ساتھ اتنی زیادتی ہے حکم دیا گیا کہ آگ جلائی جائے آگ میں تیل کرم کیا جائے جب تیل کھولنے لگا تو کہا اگر تُو نے خنزیر کا گوشت ہی کھایا تو تجھے اُبلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے گا ماں سامنے کڑی ہے ایک بیٹا شہید ہو چکا ہے چھ موجود ہیں دوسرے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ کہنے لگا سن ایک جان نہیں اللہ اگر ہزارے جانوں دے تو اللہ کے نام پر سب قربان ہیں تاریخ شاہید ہے ماں کے سامنے پانچ بھائیوں کے سامنے کھولتے ہوئے تیل میں اُس کو ڈال دیا گیا زندہ چلا دیا گیا ماں بڑی ایموشنل ہوتی ہے بڑی کمزور ہوتی ہے اولاد کے لیے سب کچھ کر لیتی ہے بڑی ایموشنل اور کمزور اُس کے بعد میں سب سے چھوٹے والے بھائی کو بھلایا گیا اور بھلانے کے بعد میں کہا صرف ایک ہی لکمہ کھا لے اگر تُو نے کھا لیا تو تجھے تیرے بھائیوں کو تیری ماں کو بخش دیا جائے گا کسی سے کچھ نہیں کہا جائے گا کہا سونا ظالم وہ شہید ہو گئے وہ میرے ہی بھائی تھے میں نے بھی اپنے بڑے بھائیوں کی صیرت کو دیکھا ہے جو اللہ سے ڈڑتا ہے وہ کسی ظلم سے نہیں ڈڑتا ہے ظالم بہشنل نے ماں سے کہا کہ اپنے شہزادے کو سمجھا دے اگر اپنی جان اپنے بیٹوں کی جان بچانا چاہتی ہے تو اپنے شہزادے کو سمجھا ایک ہی لکمہ کھا لے خنزیر کو جائز کہہ دے اللہ حکم ماں اپنے شہزادے کو لے کر گئی بچہ ڈر رہا تھا کہیں میری ماں مجھے ایموشنل بلیک میل تو نہیں کرے گی میری ماں کہیں کمزور تو نہیں ہو گئی وہ ماں کہنے لگی اے میرے بیٹی تو میرا سب سے چھوٹا بیٹا ہے میں نے چھوٹا بیٹوں کو دو سال دودھ پلایا ہے میں نے تجھے چار سال دودھ پلایا ہے حالانکہ دودھ پلانے کی مدد دو سال ہے وال والداتو یعجینا اولادہ ہنہ حولین کاملین ماں اپنے بچوں کو دو سال دودھ پلائیں لیکن تیرے باق پہ انتقال ہو گیا تو تو بہت کمزور تھا بہت ناتوا تھا بہت بیمار رہتا تھا اسی وجہ سے میں نے تیرے پیار تیرے محبت میں تجھے چار سال دودھ پلایا ہے تو میرا تجھ پر دو احسان بڑے بڑے بیٹے پر ایک احسان تھا تجھ پر دو احسان میری ماں بتاتو سہی کیا کرنا ہے کیا اپنی جان بچا لی ہے کہ نہیں میرے بیٹے مہوں سے نہیں ڈرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے اپنی ماں کے سامنے شیر بن کے دکھانا ہے اور ظالم کو ظالم کے سامنے چھکنا نہیں ہے اپنے عظم تصمبم کے سامنے ظالم کو چھکانا ہے چھکانا بیٹا آیا بادشاہ سوچ رہا تھا کہ ماں نے سمجھایا ہوگا کمزور پڑ گیا ہوگا بیٹے نے کہا ظالم زلیل خوار کتے رسوائے زمانہ تم مجھے میرا ایمان خریدنے کی کوشش کرتا ہے بادشاہ سا اور کہنے لگا ریایہ سے جانتے ہو یہ مجھے غصہ کیوں دلوارہا ہے مجھے گالی کیوں دے رہا ہے ریایہ نے کہا کیوں کہ تاکہ میں اس کو ایک دم قتل کر دوں مگر ایک دم قتل نہیں کروں ایسے کتابوں میں لکھا ہے اس کے سر کی کھال اتاری گئی اس کے چہرے کی کھال اتاری گئی اس کے جسم کی کھال اتاری گئی آج کہنے والوں کے دین پہ چلنا بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے ماں سامنے ہیں ایک بھائی کے ہاتھ پیروں کو کٹ دیا گیا گردن کو تن سے جدہ کر دیا گیا دوسرے بھائی کو جلتے ہوئے تیل کی خوراک بنا دیا گیا اب جب سب سے چھوٹے کی بات آئی سر کی کھال چہرے کی کھال جسم کی کھال کو اتار لیا گیا ایک ایک اوزب ایک ایک ٹکڑا کر کے شہید کیا گیا پھر ماں کو بلایا سن تیرے چار بیٹے بچے ہیں اور تو بچے ہیں اگر انہیں اور اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہیں تو ایک لکمہ خنزیر کا کھالے تجھے بخش دیا جائے گا ماں نے کہا سن جسو جوانوں کی تو نے جبہ مردی شجاہ دلوری دیکھی ہے ان شہزادوں کو دودھ پلانے والی میں ہی تو ہوں ان کو بہادر اور شیر بنانے والی میں ہی تو ہوں میں نے اپنے بیٹوں کو درپوک یا پالدو نہیں بنایا ہے اللہ سے درنے والا بنایا ہے ایک چان نہیں اللہ دار جانے دے نہ میں اللہ پر سب کو قربان کر دوں گی اے ظالم جو تتنا ظلم کر رہا ہے ہمارا ایمان اتنا ہی بڑھتا چلا جا رہا ہے اس ماں کو بھی شہید کر دیا گیا میری ماں میری بہنوں اپنے بچوں کی پرورش اچھے سے کرو ان کی تربیت اچھے سے کرو تربیت سب سے اہم ہے تربیت سب سے پہلے ہے تربیت میں اگر کوتا ہی ہے تو پونچا جائے گا بروز حشن آج نماز نہیں پڑتے روزہ نہیں رکھتے حج نہیں کرتے دین کے حکام پر حمل نہیں کرتے اور کہتے ہیں صاحب بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے کیا مشکل ہے مجھے بتائیے کیا مشکل ہے کتنے فرورش کتنے پھل اگر ہم اپنے بچپن میں چلے جائیں اگر آپ پندرہ بیس سال پہلے چلے جاؤ تو صاحب جو پھل دکھائی نہیں دیتے تھے شہروں میں ملتے تھے آج وہ گھر گھر نظر آ رہا ارے کاجو بادام پیشتہ چلغوزہ کوئی جانتا تھا گاؤں دی ہاتھ میں وہ رمضان میں ایک ہی خجور چلتی تھی کوئی پانی لگا کے چھٹاتے تھے وہ والی خجور دکھائی دے رہی آج کے دور میں اجوہ خجور مبروم ہر طرح کی خجور ہر جگہ موجود ہے اللہ کی کتنی نعمت ہے اللہ کے بے شمار کرم ہے بریانی بھی ہے مرغ مسلم بھی ہے مرغ مسلم کھایا جبھی یہ نام سنا ہے مرغ مسلم بہت پرانا نام بہت پرانی ڈیش ہے صاحب وہ مرادوات بلشن کریم میں جانا ہوا تو اس میں مرغ مسلم بھی لکھا ہوا تھا وہ ایک ہمارے ساتھ کی قاری صاحب کو مرغ مسلم کا نام بہت سنا ہے اسے مغاؤ کیا چیز ہے مرغے میں بہت ڈیشے کھائی ہیں یہ مرغ مسلم کیا ہے صاحب مرغ مسلم دیسی گھیپیں بن کے آیا اور اس میں اوپر سے انڈا رکھا ہوا تھا کھوٹا ہوا انڈا مرغ مسلم مرغے کا بھی کام خراب ہو مرغ مسلم کا انڈا کھانے آئے تو مرغ مسلم پورے کے پورے بکرے بھونے جا رہے ہیں کب شک آیا جا رہا ہے دنیا کی ہر نعمت ہمارے سامنے پھر بھی کہو دین پر چلنا مشکل ہے دین پر چلنا مشکل ہے دین پر چلنا کے مشکل ہے ہٹتا کٹتا ہو رات کو دو بجے تین بجے سوتے ہو صبح کو دس بجے اٹھتے ہو اگر آرمی میں جانا ہو پولیس میں جانا ہو تو چار بجے اٹھے گا تین بجے اٹھے گا دوڑ لگائے گا رننگ کرے گا ٹریننگ کرے گا جن میں جانا ہو بوڑی بنانی ہو پیٹ کم کرنا ہو سہت اچھی کرنی ہو تو جن جا رہا ہے فجر سے پہلے اٹھ رہا ہے مانگا گا نماز کے لیے اٹھا حضرت آنکھ نہیں کھلتی آنکھ نہیں کھلتی کیا کریں بھتیرے اللہ عرم لگا رہا ہے مانگا آنکھ نہیں کھل رہی نماز کے لیے نہیں کھل رہی جن کے لیے تو بہت کھل رہی ہے اور دہلی جانا ہے تو بہت کھل رہی ہے کہ تین بجے بس ملے گی کاروبار کے لیے کھل رہی ہے اور اللہ کی طرف سے آواز آ رہی ہے حیالا صلح حیالا الفلا آؤ نماز کی طرف آؤ کامیابی کی طرف تو نہیں کھل رہی ہے اللہ حضرت تیاب نماز نہیں پڑھو گے تو کون پڑھے گا رجب نبی کا کلمہ آپ نے پڑھا تو آپ ہی تو پڑھو گے من ترک السلات متعمیدن فقط کفر جس نے جان بھوچ کے نماز چھوڑی اس نے ایسا کیا جیسے کہ کفر کیا یعنی کفران نعمت کیا ہمارے احناف کے نزدیک کفر کا فتوہ تو نہیں ہے منگر کافروں جیسا کام کیا مسلمان اور کافر میں فرق یہی ہے کافر نماز نہیں پڑھتے مسلمان نماز پڑھتے ہیں منگر مسلمان گوشت کھانے والے بریانی کھانے والے کورما کھانے والے نہ چالیس ماں چھوڑیں گے نہ دس ماں چھوڑیں گے نہ بیس ماں چھوڑیں گے نہ تیجہ چھوڑیں گے نہ بھتی کا کھانا چھوڑیں گے کبرستان میں اعلان کریں گے جتنے لوگیں کھانا کھا کے جائیں سب بوٹی مانگی جا رہی ہیں دیگے پہ دیگے اتائی جا رہی ہیں مجھے بتائیے کیا گوش کھانے کا نام مسلمان ہے کیا پیڑیانی وڑھانے کا نام مسلمان ہے مجھے بتائیے کیا ترہ ترہ کی دشے کھانے کا نام مسلمان ہے کیا کورما وڑھانے کا نام مسلمان ہے کس چیز کے نام مسلمان ہے اللہ اللہ اور سب بڑے ہیں امیر ہیں پڑے لکھیں ایجوکیٹڈ ہیں اور جیسے ہی آئی نکا کی میں فلم ہے نکا کا نمبر آیا تو پتہ اللہ کا کلمہ بھی یاد نہیں ہے کلمہ میں جھٹکے مار رہے ہیں بولے حضرت جلدی نکالو ہم کہہ رہے ہیں یوں ہوئی تو کہہ رہے ہیں ہوئی ہوئی اشہدو اللہ علیہ اشہدو اللہ علیہ بہت پڑے لکھیں ہیں ایڈیوکیٹن ہیں سروپٹی ڈیلر صاحب ہیں بڑا کماتے ہیں ہینڈزم ہیں اوپا تلہ کا کلمہ یاد نہیں اب کہنے بولے حضرت جلدی سے آگے بڑھاؤ بیزتی ہو رہی ہے یہاں بیزتی ہو رہی ہے منگر کل قبر میں جب پرشتے پوچھیں گے اگر وہاں حق لانے لگا یا وہاں اگر تلفز نہیں ہوا تو مجھے بتائیے کون بچائے گا کیا کوئی امام نکال سکتا ہے کیا پیسہ نکال سکتا ہے کیا ریشونس نکال سکتی ہے نہیں 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 میرے بھائیوں مرنا ہے مرنا ہے مر رہا ہے دنیا چھوڑنی ہے مکان چھوڑنے ہیں آج میں تقریر کر رہا ہوں ایک نسل ایسے آئے گی نہ میں آپ کو سناؤں گا نہ آپ سننے والے ہوگے ہماری اولادیں سنا رہی ہوں گی ہماری اولادیں سن رہی ہوں گی نسل بن جائے گی جن مکانوں میں آج ہم رہتے ہیں یہ مکان ہمارے نہیں ہیں آپ کہو کہ رجشنی ہمارے نام ہے کاغسات ہمارے نام ہیں اور آپ کہہ رہو ہم مالک نہیں ہیں نانا صاحب آپ مالک نہیں ہو اس لیے تم سے پہلے ان مکانوں میں کوئی رہتا تھا تم چلے جاؤ گے کوئی آ کر رہنے لگے گا تو یہ گرائے کے مکان ہے یہ دھوکہ ہے یہ پریب ہے جتنی تیاری ہم دنیا کے لیے کرتے ہیں کاغس اتنی تیاری ہم نے قبر کے لیے کی ہوتی چار مہینے کی گرمی آتی ہے اس گرمی سے بچنے کے لیے کولا لگاتی ہے ایسی لگاتے ہیں پنکے لگاتے ہیں لائٹ کا انتظام انویٹر کا انتظام جنیٹر کا انتظام اللہ اللہ پائنل سم لگا رہے ہیں چار مہینے کی گرمی سے بچنے کے لیے مگر مجھے بتائیے اللہ اللہ کتنی دور آج سورج ہے مگر مجھے بتائیے کولر نہیں چلے تو مجھ سے تقریر نہ ہو اگر کھلا میدان نہ ہو تو آپ سے سنا نہ جائے مجھے بتائیے آسمان کا سورج کتنی دوری پر ہے مگر جب حشر کا دن ہوگا اللہ اللہ سورہ سبانے دے پر ہوگا تمہارے سروں پر کھڑا ہوگا اللہ اللہ لوگوں کے دماغ اللہ اللہ پانی کی طرح اُبل رہے ہوں گے جس طرح سے حالی میں جو شاتہ ہے لوگوں کے دماغ اُبل رہے ہوں گے ان کو پسینہ آ رہا ہوگا کسی کا پسینہ اللہ اللہ گھٹنوں تک ہوگا کسی کا پسینہ ناف تک ہوگا کیوں ہی کوئی اپنے پسینے میں ڈھپکیاں لگا رہا ہوگا گوتا لگا رہا ہوگا مجھے بتائیے آپ کہتے ہو جو ہوگا دیکھا جائے گا جو ہوگا دیکھا جائے گا میرے بھائی دیکھا ہی تو نہیں جائے گا پتھری کا ترد ہو تو درکہ نہیں جاتا کئی انجیکشن لگوانا پڑتے ہیں اللہ اللہ اگر بچھو کاٹ لے بچھو اگر چھوٹا سا کیڑا بچھو کاٹ لے تو کئی کئی انجیکشن لگوانا پڑتے ہیں تب جا کے سکون ملتا ہے اگر ہارٹ کا ترد ہو جائے تو ڈارک دہ لی جاتے ہیں اللہ اللہ اگر تار میں ترد ہونے لگے تو کئی کئی ٹیبلیٹ کھانی پڑتی ہیں تب جا کے سکون ملتا ہے اب کہتے ہو صاحب جو ہوگا دیکھا جائے گا جو ہوگا دیکھا جائے گا جو ہوگا دیکھا جائے گا موت بہت خطرناک مرحلہ ہے قبر بہت خطرناک مرحلہ ہے ہر شروع بہت خطرناک مرحلہ ہے چار مہینہ بچنے کے لیے پچاس سالہ زندگی جینے کے لیے ٹائلز بھی لگا رہا ہے پتھر بھی لگا رہا ہے بہترین مکان بنا رہا ہے بنا نہیں ہے بنا لے بنا لے بنا لے مگر پچاس سال زندگی گزارنے کے لیے اتنا خرچ ہے اتنی مہنت ہے اتنی کوشش ہے وہ قبر نہ جانے کتنے دن تجھے رہنا پڑے کتنے سال تجھے رہنا پڑے حشر میں تجھے جواب دینا ہوگا اس کے بعد میں تو پلیس ہیں پیراڈائیس پیراڈائیس چنت یا جہنم چنت یا جہنم چنت یا جہنم یا جہنم میں جائے گا یا جنت میں جائے گا مجھے بتاؤ اگر جہنم میں جانے کا نمبر آ گیا تو پھر مجھے بتائیے کوئی گولہ نہیں اللہ اللہ اگر جہنم کی اگر جہنم کے سراغ کو جانتے ہو سوئی کتنی بڑی ہوتی ہے سوئی کا سراغ جتنا ہوتا ہے اگر اس کے ستر درجے کر لیے جائیں اور ستر درجے کرنے کے بعد اگر سوئی کے ستروے درجے کی برابر نہکے کی برابر اگر جہنم کو دنیا کی طرف کھول دیا جائے تو یہ جتنی ہریالی نظر آ رہی ہے جتنی سرسبز و شادا بھی نظر آ رہی ہے جتنے پیڑ پوتی نظر آ رہے ہیں اس آگ سے جل کر اس ہوا سے جل کر سب کالے ہو جائیں تو مجھے بتائیے اللہ اللہ مجھے بتائیے آپ آپ کہتے ہو دیکھا جائے گا دیکھا جائے گا نہیں دیکھا جائے گا نہیں دیکھا جائے گا بہت مشکل مرحلہ ہے قبر میں اسی کام نہیں کرے گی قبر میں پنکھے کام نہیں کریں گے قبر میں کولر کام نہیں کرے گا اگر قبر میں تمہیں کوئی بچائے گا تو پھر تمہیں قرآن کی تلاوت بچائے گی نمازیں بچائیں گی جلسے جلوس اگر دین سکا ہے تو وہ دین بچائے گا ماباپ کی خدمت بچائے گی علماء کی تازیم بچائے گی کوئی نہیں بچائے گا اگر بچائے گا تو مدینے والے مصطفیٰ بچائیں گے قبر میں لہرائیں گے تحشر چشم نور کے جلوہ فرما ہو جی جب تلات رسول اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت جشن شہید کونفرنس مسلک علیہ حضرت سید افروزمیان صاحبی طبلا مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے لقی نو موتاک اللہ الہ الا اللہ جب مرنے والا مرنے کے قریب ہو مردہ کہا گیا یعنی جو مرنے کے قریب ہے اس کو بھی حدیث پاک مردہ کہا گیا اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اس سے نہیں کہنا کہ کلمہ پڑھو اب تو حال یہ تقریب میں نے ختم کر لی آج بات یہ ہے اب تو حال ہی اگر کسی بیمار کو دیکھنے کی نہیں جا رہا ہے اگر کوئی بیمار ہو ارے بھائیے اس بیماری میں تو بچتے ہی نہ بری ختم نہ آنے کینسر ہو جائے یہ کوئی اور پریشانی ہو بھائیے اس بیماری میں نہ بچتے ہی ہماری رشتداری میں تھا اینس جی بی پنگ دنیا میں دکھا لیا کچھ نہیں ہوا موتی ہے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جب کسی کو دیکھنے کے لیے جاؤ پقولو خیرہ اس کے سامنے اچھی اچھی باتیں کرو اچھا کسی دوائی میں شفا ہے کسی ڈوکٹر میں ہمارا ایمان تو ہے نہیں کسی ڈوکٹر میں شفا ہے اگر دوائی میں شفا ہو تو ساپ جتنے بیمار ہیں اس مرز کے دوائی کھائیں تو سب ٹھیک ہو جائیں اور اگر کسی ڈوکٹر میں شفا ہے تو ساپ جتنے مریض جائیں وہ سب ٹھیک ہو جائیں ایسا کچھ ڈوکٹر ہے کہ اس کے پاس سارے مریض گئے سارے ٹھیک ہو گئے یہ بھی آپ ہی کہتے ہو نہ لگی لاکتی لگ گئی راکتی پتہ لگا کہ بڑی بڑی جگہ گھومیا ہے اور ساپ جنہ آپ جھولا چھاپ کہتے ہو گاؤں والے کی کام کر گئی ایک نے پیرا سیٹا مول کھائی تو بخار اتر گیا اور ایک نے پیرا سیٹا مول کھائی تو پتہ لگا کہ بخار اور چڑ گیا پوری بڑی پہ دانے دانے ہوگا یہ ریاکشن کر گئی پتہ لگا دھوائی میں شفا ڈوکٹر میں شفا اور پھر ڈوکٹروں کے پاس جاتے کیوں ہیں دوائی کھاتے کیوں ہیں آپ بھی کہو گے صاحب آپ بھی دوائی کھاتے ہوگی نہ ڈوکٹر میں شفا ہے نہ دوائی میں شفا ہے شفا صرف اللہ کے حکم میں ہے اے شخص سبحان اللہ اللہ جب جاتا ہے تو اگر کسی مریض کے پاس جاؤ تو کہو اے بھائی تیرہ کیا مراز ہے جب اللہ ہم کچھ نہیں تھے ہمیں زندگی دے سکتا ہے جب بے جان انڈے سے مرغی پیدا کر سکتا ہے جب بلکل بنجر پڑ جائے بارش ہوتی ہے ہریالی آتی ہے اللہ پاک وہاں ہریالی دے سکتا ہے تو تجھے مرض دینے کے بعد شفا کیوں نہیں دے سکتا ہے اللہ شافی اللہ کافی فقولو خیرا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُلُونَ خود بھی دعا کرو مریض سے بھی دعا کرو مریض جو دعا کرتا ہے اس کی دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں تو مریض سے اپنی مغفرت کی دعا کرو اپنی پریشانی کی دعا کرو اور اس کے پاس جاؤ جب پتہ لگا ہے کہ ہم مرنے والا ہے دنیا چھوڑنے والا ہے اس سے مت کہو کہ کلمہ پڑھا ہے اس سے نہیں کہنا کہ کلمہ پڑھا وہ تو موت کی سختی میں ہو سکتا ہے انکار کر دے کیا کرنا ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کے زور زور سے پڑھنا ہے لا الہہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب وہ تمہاری آواز اس کے کالوں میں ٹکرائے گی اس کے لب ہلیں گے اس کی زبان پہ تمہارے ساتھ کلمہ شریف چاری ہو جائے گا لا الہہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اگر لفظ محمد زبان سے عدا ہو گیا ہوتا پر آ گیا اور لفظ محمد پہ گر روح قبض ہو گئی اس کی دنیا بھی اچھی ہو گئی اس کی قبر بھی اچھی ہو گئی اور حشر بھی اچھا ہو گئی اس کے سامنے کھڑے ہوکے پڑھنا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے کھڑے ہوکے زور زور سے پڑھنا ہے تاکہ وہ تمہاری آواز میں آواز ملائے دو لوگوں کی گستاخی کبھی مت کرنا ماں باپ کی گستاخی مت کرنا کبھی ماں باپ سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا ماں باپ سب سے اہم ہے ماں باپ سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے ایک پیر نہیں دنیا کے سارے پیر بھی کھٹے ہو جائیں اگر ماں باپ نراض ہیں تو جنت نہیں دلوا سکتا تو ماں باپ سب سے اہم ہے ماں باپ کو ہمیشہ رات بھی رکھو اور دوسری چیز یہ ہے کبھی عالم کی شان میں گستاخی کرنے سے اور ماں باپ کی شان میں گستاخی کرنے سے خاتمہ کفر پر ہو سکتا ہے ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا کبھی اندیشہ ہے کہ خاتمہ کفر پر ہوگا ان دو جماعتوں کی گستاخی کرنے والا پیسہ تو کما سکتا ہے مگر عزت کبھی نہیں کما سکتا ہے عزت انہی کے قدموں میں تو ہمیشہ ماں باپ سے چھوٹے بن کر رہو ماں باپ کی عزت کرو آج تو ماں باپ کی عزت کرو کل تمہارے ماں باپ تمہاری عزت کریں گے اللہ پاک ہم سب وک عمل کی توفیق بخشے کل مشریف پڑی اللہ